مزید چینل کے ناظرین پروگرام میں خوش آمدید آج کے اس پروگرام میں ایک نئے موضوع فرصت کے لمحات میں فکروں کے امبار کے ساتھ ہم آپ کے سامنے حاضر ہیں فرصت کے لمحات میں پریشان ذہن منفی خیالات اور بے سکونی ایک عام حقیقت ہے گھر بار کی ٹینشن صحت کی پریشانی یا مال کمانے کی فکر الغص بالخصوص فارغ وقت میں کئی طرح کی فکریں ہمیں گھیر لیتی ہیں سوچیں بے سکون کر دیتی ہیں ان سب کی وجوہات کیا ہیں فرصت کے لمحات کو پرسکون کیسے گزارا جا سکتا ہے جی ہاں مزید چینل کے ناظرین آج کے اس پروگرام میں ہم ڈسکس کریں گے آشکن رسول سے ان کے خیالات اور تاثرات مزید چینل دیکھتے رہے صلو اللہ الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرصت کے لمحات غی نعمت خدا کی جان لو کر لو علمیں نے کیا جنت کا یوں سامان لو فرصت کے لمحات میں اس وقت آپ ایک نئے موضوع کے ساتھ میں دیکھ رہے ہیں عنوان ہے فرصت کے لمحات فکروں کے امبار اس سلسلے میں آج ہم مختلف اس لمحیوں سے ان کی آراد جانیں گے فیز وانا آپ نے دیکھا ہوگا کہ اکثر لوگ جب تھوڑا سا سراغت محسوس کرتے ہیں تو تھوڑا سا وقت انتوں ملتا ہے تو مختلف سوچوں فکروں پریشانیوں میں وہ گر جاتے ہیں آپ اس کے بارے میں کیا کہیں گے اس کی وجہ یہ ہے کہ مہنگھائی اتنی زیادہ ہو گئی ہے اتنی زیادہ ہو گئی ہے غریب آدمی کی پول سے بہت باہر ہو گئی ہے بہت باہر جو لوگ صبح ناشتہ دوپیر کھانا رات کو کھانا کرتے تھے اب ان کے ایسے سٹیم ہے کہ صبح کا ناشتہ اور رات کا کھانا اور رات والا جو کھانا ہے دوپیر والا غیب ہے رات والے جو کھانا ہے وہ بھی باہر مشکل ہے یعنی کہ پیڑ بھر کے نہیں ہے بچوں کا جو لوگ کلو دودھ لیتے تھے بچوں کے لیے وہ پاؤ لینے پر مجبور ہیں تو یہ ٹینشن ہے انسان کو مار گئی ہے یہ دنیا میں ٹینشن گڈم نہیں ہو سکتی بڑھتی رہتی ہے کم نہیں ہوتی دنیا میں آئے شیطان کی مشکلے میں فز گئے ہمارا عمال میں بہت کمزوری ہے مطلب یہ ہے کہ باہر چاہی نہیں ہے ایک دوسروں کے ساتھ نہیں ہے ہر بندہ اپنے آپ میں لگا ہوا ہے اور دو درے بات ہے کہ دنیا داری میں لگا ہوا ہے کہ دنیا کو بنا ہے آخرت کا کوئی پکری نہیں ہے سب دنیا کو نظم لین بنا لیا کہ رزق کے چکر میں رازق کو چھوڑ دیا ارے بھائی رزق کے چکر میں رازق کو نہیں چھوڑ رازق کو پکڑ لو رزق خود با خود قطبوں میں آ جائے گا نمات پڑے ماں بہت دلخوش کرے میند سے کام کرے کوئی پریشانی نہیں ہے ہم لوگ ایمان سے دور ہوتا جا رہا ہے دین سے ہم علاقہ ہٹ رہے ہیں حرام کی طرف ہم جا رہے ہیں اور اس میں پریشانی تو پھر ہم لوگوں کو آئے گی جب ہم دین کا کام چھوڑیں گے تو پھر زہری بات ہے کہ ہم پریشانت ہوں گے میرے نزدیک تو دین سے دوری یہی جو پریشانی ہے ٹینشنے وغیرہ جو ہے نا رزق کا وعدہ اللہ رب اللہ سے دیکھ رہا ہے انسانوں کے بس کا کام نہیں ہے کہ انسانوں کے پیٹ بھر سکنے نیکی کا کام کرے گے تو یہ سب نسلحل ہو جائیں گے ہمارا تو یہ اس پہ یقین ہے اگر ہم غلط کاموں میں گزیں گے تو پریشان رہیں گے ہم لوگ دین سے دور ہو گئے ہیں نمازیں پڑھتے نہیں ہیں اگر صبح اٹھیں فجا کی نماز پڑھیں مہنگائی اتنی ہو گئی ہے کہ لوگ اتم ٹینشن میں آئے ہر چیز مہنگا ہو رہے ساری رات جاگتے ہیں جب فجر کی آزانیں ہوتی ہیں تو لوگوں کو اپنے بستر یاد آ جاتے ہیں وہ بستر پر چلے جاتے ہیں مسجد کے باہر بیٹھے وہ ہوتے ہیں لیکن ان کو یہ توفیق نہیں ہوتی کہ وہ مسجد کے اندر جا کے فجر کی نماز ادا کر لیں ہم لوگ صبح اٹھتے تھا آج بھی ہم صبح اٹھتے ہیں اور صبح اٹھ کے نماز پڑھ گئے ہم روزی با نکھ جاتے ہیں ہم چھوڑ چکے ہیں پھر کہتے ہیں کہ حالات صحیح نہیں ہے ہر طرح مسائل زائد سے باتیں فیس کرنے پڑیں گے اللہ پاک نے بالکل نماز فرض کی ہے تو ہم فرض ہی چھوڑ کے بیٹھے ہوئے ہیں تو دوسری زائد سے باتیں سارے مسائل کا فیس کرنا پڑے گا ہم لوگ تو ساری رات جاگتے ہیں موبائلوں میں رہتے ہیں اور اس سے جب پارک ہوتا ہے تو صبح جب آزان کا ٹیم ہوتا ہے تو ہم سو جاتے ہیں ملکہ ہماری اوپر شیطان حاوی ہو جاتا ہے اب جب ہم دیر سے اٹھ جاتے ہیں تو اس میں کیا برکت ہوگا اس دن میں کیا گیا کیوں کہ ہمارا پہلہ والا نماز ہمارے سے نکل جاتا ہے یہاں رواد چل گیا ہے بچے ابھی تک سوئے ہوں گے کیوں گیارہ بجے اٹھیں گے بارہ بجے اٹھیں گے زندگی شروع ہوتی ہے صبح کے ٹیم میں صبح اٹھو گے اپنے کام پہ جاؤ گے تو اگر وہ کام والا ٹیم ضائع کرنے میں سونے میں گزار دے گا تو کہاں وہ بات بنے گی رات کو جاگتے رہتے ہیں صبح سکتے رہتے ہیں یہ تو الٹرا سسٹم ہو گیا نا یہ اگر آپ نہ نماز سیدھا کرے اور نماز ٹیم پہ پڑھے تو کوئی ٹینشن نہ رزق کا ہوگا اور نہ تمہارے گر میں پریشانی آئے گا نہ بیماری آئے گا یہ سارے ہمارے عمال کے وجہ ہیں ہر آدمی جو ہے رات کے بارہ ایک بجے سے پہلے کوئی سوتا نہیں ہے ہماری تو وہی روٹین ابھی سے چلتی ہے میں دس بجے سو جاتا ہوں اور صبح ماشاء اللہ چار بجے آتھ کھل جاتی ہے الحمدلللہ شکر ہے اسمالک اگر ہم رات کو سویں گے نہیں تو صبح نماز کون پڑے گا نماز نہیں پڑے گا تو سب کام خراب ہو جائے گا پہلے ہمارے بچپنے میں ہم دوڑ پہ ڈھائی روپے کما کے لاتے تھے ماشاء اللہ چی برکتی کہ کوئی کبھی نہیں آتی تھی اچھا مہمان بھی آتے تھے دل خوش ہوتا تھا اچھا زیادہ کہ ان کی روزی پہلے لگ جاتی تھی لیکن اب اب آپ کے روزی کہ اب مہمان آگے کہاں سے کھٹا کروں یہ حالت ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم نماز سے دور ہوگا بھائی اب دین سے کابل ہو رہے سارا مسئلہ دی ہے آپ سمجھتے ہیں کہ انسان کی لائف میں آنے والی پریشانیاں اور ٹینشن جب سر پر سوار ہوتی ہیں تو بندر ڈپریشن کا شکار ہوتا ہے اس کی صحت پہ بھی کوئی سائیڈ ایفیکٹ ہوتا ہے بہت اثر پڑتا ہے اس کے اصاب بہت زیادہ کمزور ہو جاتے ہیں ڈپریشن میں آنے کے بعد ٹینشنوں میں رہنے کے بعد یعنی کہ اتنا ڈشٹرپ ہوتا ہے کہ وہ جو ہسنے کھلنے والا بندہ تھا اور بات بات پہ لڑائی جھگڑا اور مماری کرنے کے پر مجبور ہویا تھا لوگوں سے دماغ پہ بھی پڑھتے ہیں ظاہر ہے ہر طرف پڑھتے ہیں ہر قسم کا اثر انسان کی اوپر پڑھتا ہے جو عمل وہ کرتا ہے اور لوگ یہ کہنے پہ مجبور ہوتے ہیں اور یہ تو بہت اچھا بندہ تھا آج اس کو کیا ہو گیا تو جتنا بھی یہ سب ڈپریشن کی وجہ سے ان سکروں سے نجات کیسے حاصل کر سکتے ہیں ہم لوگ مرنے کے بعد مر جائیں گے ختم ہو جائے گی اگر سیدھی بات کی جائے تو یہ ہے کہ باہر کا الہی کے اندر سزدی کیا جائے توبہ کی جائے اور اللہ رب العزت سے دعا کیا جائے وہ ہی اس راستہوں سے نکالنے والا ہے اس کے علاوہ کوئی اور راستہ مجھے نظر نہیں آتی بس راستہ یہ ہے یہ اگر ہم خود صحیح ہوں گے تو ہمارے بچے بھی صحیح ہوں گے بے شکت ہم صحیح ہوں گے کیا دنیا میں سب سے امیر آدمی کون ہے بھائی جس کے بعد مالو دولو تو وہ امیر ہوتا ہے اللہ نہیں وہ امیر نہیں ہوتا امیر آدمی وہ ہوتا ہے جو قنات پسند ہو جس کے لیے تھوڑا بھی بہت ہو مصروفیت زندگی رکھیں جس میکمے میں جس جگہ پہ جہاں کام کرتے ہیں جس ادارے میں کام کرتے ہیں جن کے ماتحیت کام کرتے ہیں خوش خلاقی سے اور اپنا فرض سمجھ کے روزی امانداری سے فرض کو روزی سمجھ کے رکھیں کیونکہ ہم نے دنیا میں جس مالک کے لیے ہم خدمت کرتے ہیں اس کے آخرت والے میں جب کا جانا ہے اس مالک کا بھی حکم کو بجا لائیں ساتھ ساتھ جب تک زندہ ہے فکر یہ فکر رہے گی کھاتے رہیں گے فکر بھی رہے گی جتنے زندگی چل لے یہ چل لے یہ جب مر گئے ہتم ہو گئی ایسے لوگوں کو کیا پیغام دینا چاہیں گے جن کی راتیں جاتی ہیں اور دن سوتے اور پھر رزق میں بے برکتی کیا رونے بھی روئیں گے بھائی ان کے لیے یہی پیغام ہے کہ دین کے طرف آ جائے اور برائی کا کام چھوڑے فکر ریٹنشن پرشانیاں ختم ہوگی ہیں ختم ہو جائے گی انشاءاللہ مدی چل کے ناظرین نماز جو ہے بے حیائی سے روکتی ہے نماز رزق میں برکت کا ذریعہ بھی ہے نمازوں سے ہم دور ہوتے جا رہے ہیں اور پرشانیاں ہمارے سر کے اوپر آتی جا رہے ہیں پرست کے لمحات غینیمت خدا کی جان لو پرست کے لمحات غینیمت خدا کی جان لو کر لو علم نے کیا جنت کا یوں سامان لو جب ہمارا وقت بچپنے کے ایسا لڑپن کیا تھا تو ہم رات کو عشاء کے بعد دو گھنٹے کے اندر اندر سو جاتے تھے اور صبح فجر کی اذان پر خود دو خود آنکھ جاتی تھی آج کا جو دور ہے اس کے بارے میں آپ بتائیے کیا چاہتا مسئلہ یہ ہے لوگی راہ جلدی ہو تو صبح فجر میں اٹھیں گے مجیدیں ویران پڑی رہتی ہیں نماز فجر میں کوئی نہیں ہوتا مجیدیں خالی ہوتی ہیں رات کو جلدی سو جاؤ صبح فجر میں اٹھو مجیدوں بن جاؤ نماز آدھا کرو صبح اٹھے گا جلدی اسی تین پر اللہ تارتا ہے رات نو بھئے ہم گھر پہ نکلیا اندھیرہ ہو جاتا تھا سب بنو جاتا تھا نو بھئے ہمارے والی سب دھوننے آ رہے ہیں کدھر نو بج گئے کتنی دیر ہو گئی بہت رات ہو گئی ہم نو بھئے گھر میں چلے گئے اب تو تم بیٹے رہو ادھا ساری رات ہم لوگوں اٹھا اٹھا کے تھک جاتے ہیں فجر میں حالان میں اٹھا تھا سالے تین چار وقت اب جو اس کے ہاں نمازیں نہیں ہو رہی اس کے گھر میں کچھ نہیں ہو رہا تو جائے بعد کچھ نہ کچھ تو اس کے گھر میں آفتے آئیں گی ایک دفعہ امیرین سنت نے افضا و اجتماع میں بیان فرمایا بیان ختم ہوا تو ایک پرچی اس نے لکھے دی کہ امیرین سنت کی بارگاہ میں ارض ہے بہت برشان ہوں سمجھ نہیں آرہی اس پرشانی سے چھلکارہ کیسے حاصل کروں کوئی ایسا وظیفہ تا فرما دیں کہ میری تمام پرشانیاں دور ہو دیں تو آپ نے ارشاد فرمایا جو یہ چاہتا ہے کہ میری تمام پرشانیاں دور ہو دیں اس کو چاہیے کہ پانچ وقت کی نماز تقبیر اللہ کے ساتھ مزد کی تیدی صفت میں ادا کریں ادھر نے چاہا تو اس کی برکت سے نہ صرف کی پرشانیاں ختم ہوگی اس کی تنگ دستی بھی ختم ہوگی اس کی رزق میں بھی برکت آئے گی خوش آلی بھی آئے گی اس کے ٹینشن بھی ختم ہو دائے گی نفسہ نفسی کا عالم ہے پرشانی بہت زیادہ ہے ایسے میں اگر تھوڑا سا ٹائم ملتا ہے نا فارق تو اس کی سوچیں منتشر ہوتی شکریں اور بڑی دی ہیں کبھی گھر کی کبھی کرایا گی کبھی بھیج لے گی تو یہ کبھی ختم ہوگی یہ جب یہ ختم ہوگی جب ہم خود صحیح ہو جائیں گے اور ہم اپنے بچوںوں صحیح کریں جب تر ہم اپنے آپ صحیح نہیں ہوتے بچوںوں صحیح نہیں کرتے جب تر ہم صحیح نہیں ہو سکتے کناس پسندی کریں گے تو بہتر ہوگا یہ نہیں کہ آپ دیکھیں کسی کی مکان کو دیکھ کر اپنی جھوپری کو نہ گرائے جو آپ کو ملتا ہے اس کی پلاننگ کریں اسی کو اپنے گھر کے مینوں کو اپنے حساب کتاب سے بنائیں جو گھر کا کمانڈر یعنی گھر کا جو بڑا سربراہ ہوتا ہے اسی کی ذمہ داری ہوتی ہے اس میں اپنے بچوں کو بتائیں دیگر روزی کا بتائیں ایسا نہیں کہ ایک طرف اگر آپ شورٹ کٹ کی طرف چلے جائیں گے تو دنیا بھی خراب اور آخرت بھی خراب جس کے دل میں اللہ کا خوف ہے اور بندے کا خوف نہیں ہے تو پھر سمجھ لو پھر وہ باتہ لگے اللہ کا خوف ہوگا تو دنیا اور آخرت کی بلائی بس ہی ہو جائے اچھا آپ بتا سکتے ہیں فکر آخرت ہمیں کیسے نصیب ہو سکتی ہے جب اللہ کا در خوف اور اللہ کی عظمت ہمارے دل میں ہوگی نبی علیہ السلام کی محبت ہمارے دل میں ہوگی تو پھر انشاءاللہ سارے کام کرنے آسان ہوں گے اللہ کی رقبت بھی آئے گی اللہ کی محبت بھی آئے گی اللہ کا خوف بھی نصیب ہوگا رات دن اللہ کی حکم کی نامرمانی کرنا ہے کوئی ٹینشن نہیں ہے شرابے پینا ہے کوئی ٹینشن نہیں ہے جوہا کھیلنا ہے کوئی ٹینشن نہیں ہے نمازیں پانچوں وقت کی اڑھا رہے ہیں کوئی ٹینشن نہیں ہے مرنہ نہیں ہے سب نے موت کے مزا چکھنا ہے کوئی بچے گا ہے نہیں فجر کی نماز ادا کرو زور کی نماز ادا کرو اثر پڑو مغرب پڑو عشاء پڑو فجر کے بعد قرآن پاکیت تلاوت کرو میں ایک بات کرنا چاہوں گا آپ کے چینل کے تبوسط سے چوبیس یا پچیس حد تیس ہزار روی تنخواہ لیکن تیس ہزار بہت کم لوگوں کی تنخواہ ہیں بہت کم پچیس ہزار روی تنخواہ میں اگر کوئی قرآن پر رہتا ہے تو سولہ ہزار پندرہ ہزار اس کے مکان کا قرآن گیا دس سے بارہ ہزار بجلی کا بل گیا پندرہ سو دو ہزار گیس کا بل گیا جو اب بڑ گیا ہے اچھا تنخواہ تو برابر ہو گئی گیس کا بل 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 انہیں کرز لے کے ادا کر دی ہیں اب کھانے پینے کا کیا ہوگا بچوں کے میری آنکوں کی روشی کمدور ہو گئی میں بیٹھا ہوا میں حق کی روشی ڈھونٹا رہتا ہوں ابھی بھی میں جا رہا ہوں آپ کو کیوں ضرور پڑھ رہی ہے ابھی چھتہ سال کی عمر میں روزی تلاش کر رہے ہیں میرا جو ہاتھ ہے پتھر کے نیچے ہاتھ ہے میں اس کو آہستہ آہستہ نکال رہا ہوں تاکہ میرے کو بھی خداش دی رہے اور گھر کا بھی کام نکل جائے گروبت میں زندگی گزاری ہے میں نے اور گروبت میں زندگی میں گزار رہا ہوں کبھی ان کے پوچھو کہ میں نے پانچ روپے باپ سے مانگے میں ڈیر سو روپے میں خوش ہوں ابھی بھی میں ڈیر سو روپے میں خوش ہوں خدا کا شکر ہے اللہ کا کرم ہے اس کا حیثان ہے عوام بہت پریشان ہے جھوٹ رہے گی تو پریشان نہیں گئے گی اچھانوے پرسنٹ جھوٹ بولتے ہیں دو پرسنٹ چچ بولتے ہیں اس میں بھی عادے جو نے ایک ملت اس میں بھی جھوٹ بولنے والے ہیں اور ایک ملت میں سچ بولنے والے بھی جب یہ دنیا چڑھ رہی ہے پاکی بے کار ہے میرے خان سے بارہ سال کی عمد سے سگریٹ پیٹا تھا میں تو ابھی میں نے چھپیس سٹھٹے سگریٹ چھوٹی آپ جیسے بزرگ نے بولا تھا کہ بیٹا یہ مغرب کی نماز پڑھ کے کیوں تو سگریٹ پیٹا ہے میں نے بولا سب پیتے ہیں تو میں بھی پیتا ہوں پین مہینے کے بعد پھر مجھے اچھی جگہ پر ٹوکا آج پچیس چھپیس ساروں نہیں پی رہا ہوں وہ یہ نمازی پڑھے جی آدمی نے وہ دنیا سے چلا گیا اس کیلئے میں دعا موقع ہوں اللہ پاکرے کہ آپ کے دل کی جو آواز ہے کہ کاش پوری امت سلکات صلی اللہ علیہ وسلم کی سچ بولنے لگ جائے ابھی بھی میں رو کے دعا کر رہا ہوں ہر بکت دعا کر رہا ہوں میں عوام کے لئے دعا خدا کی قسم یہ آنکھیں جوانے ابھی بھی میرے کو دعا رہا تھا ہے موسیقی جا کے گھر دے پھار پوری دن جو ہے نا منگل میرا گھر میں سانی ہے یہ سہیدی یہی عرض کرنے آپ سے کہ سلکات صلی اللہ علیہ وسلم کی دکھیاری امت کے لئے کچھ ایسا کرن فرما دیں کہ ان کے دکھ لوڑ رہے ہیں ان کی کچھ پریشانیاں کم ہو دائیں ان کے پرابلم و مسائل ختم ہو دائیں یہ کسی سے آگے ہاتھ پیزانا پسند نہیں کرتے کہ یہ لوگ جو ہیں اپنے وقت کو جزاں سے باقی ہیں وہ دن سکون کے گزارنے جو باقی ان کے رہ گئے ہیں اللہ پاک جزا خیرہ تعاف فرمائے یہ دعائیں دیں گے یہاں سے دی آپ کو آپ ایسا کرم ان کے اوپر فرما دیں کہ یہ پریشان حال جو لوگ ہیں ان کی پریشانیاں ختم ہو دائیں جزاک اللہ خیرہ اللہ اللہ صبر تعاف فرمائے واقعی ہے کہ مہنگائی اپنی گا پارے گھرمی بولتی ہے میرا کام بجلی بولتی ہے میں چلی اب اس صورت میں اب جو خاتیفتے لوگ ہیں وہ تو جنرلیٹرز پتہ نہیں کیا کہ ان کے انتظامات ہو جاتے ہیں پہلے سے یہ ہوتا ہے لیکن جو بیچارے غریب جو ہوتے ہیں ان کو تو ان کے اپنی تنخواہ میں گزارہ مشکل ہو گیا ہے حالات ایسے پیدا ہو گئے بجلی کا بل جو ہارا ہے ہشکل یہ بھی لوگ بتاتے ہیں تو سمجھ نہیں آتی کہ یہ بیچارے کریں گے کیا غریب لوگ حالات تو بہت ناغفتہ بے گئے اب اس صورت میں ایک تو یہ کہہ ظاہر ہے کہ صبر کی تلقین کی جائے گی اس پہ چڑنا نہیں چاہیے ویڈا وہ چڑتے ہیں کہ ارے مہرانا بولتے ہیں صبر کرو اور کیا بولیا مہرانا اپنی طرف سوڑی بولتے ہیں اللہ پاک فرماتا ہے اللہ پاک فرماتا ہے اور بشارتیں دیتا ہے مشہور آیت ہے بہت شک اللہ پاک صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے اور جس کے ساتھ اللہ ہو گیا اس کو کوئی شہ نقصان نہیں کر سکتی اس کے لئے عفیت ہی عفیت ہے راحت ہی راحت ہے محرم شریف کا مہینہ تو ہمارے لئے خصوصیت کے ساتھ صبر کا پیغام لاتا ہے ایک طرح سے کہ اب اللہ شریف کا جو واقعہ ہے صبر ہی کی داستانے ہو بہت بڑی داستانے صبر کی کہ ایسے سے مسائب و آلام اہلہ ویتہ اطہار پر توڑے گئے لیکن انہوں نے صبر کیا بے صبر نہیں کی ہمیں بھی صبر کرنا چاہیے اور جو ایسے مسئبت زدوں کی تکلیف دور کر سکتا ہے ان کے غم غلط کر سکتا ہے غلط کرنا یہی بہت ہے غم غلط کرنا دور کرنا غم دور کرنا یا اس میں کوئی نہ کسی طرح حصہ ملا سکتا ہے اس کی راحت کے لیے اس کو ملانا چاہیے اب میرے کو اللہ نے بہت مال دیا ہے مثال کے طور پر وہ اتنا بڑا جنرلیٹر بھی ایڈوانس میں یو پی ایس بھی رکھا جنرلیٹر بند ہو جائے تو یو پی ایس استعمال کروں گا احتیاطاً بیٹری بھی رکھ لیے یہ دونوں ناکام تو بیٹری یہ ناکام تو یہ میں نے تو کیا یہ نہیں ہو سکتا کہ میں اپنے کسی غریب بھائی کو ان تینوں میں سائے جو کم قیمت کی چیزیں وہ ہی کسی غریب ہو دے دوں دل نہیں چلتا ہم لوگ کالی بہتیں مغرمچ کے آسو یا حقیقت یا اخبار بھرے پڑے ہوتے ہیں پیغامات ہم درجیوں کے مغرمچ کے آسو ہوتے ہیں اور اپنی خود وہ جیب میں ہاتھ نہیں جاتا کسی غریب کو ٹکا دے دیا کبھی خالی بات دیں تو عصہ نہ کریں اللہ ہمیں توفیق دے جن کو مال دیا ہے اپنے غریبوں اپنے غریب بھائیوں کی اب مدد نہیں کرو گے کب کرو گے ان کے بچے چیختے ہوں گے گرمیوں میں نونو گھنٹے پندرہ پندرہ گھنٹے بچھنی جاری ہے بعض جگہوں پر اتنی حالت خراب ہے وہ گرمی کے سی شدد کی پھر اموات بھی ایک تعداد ہے جن کی خاص کراچی کی بات کروں تو کراچی میں کافی اموات ہوئی ہیں گرمی کی وجہ سے تو اب یہ کہ بجلی ایک تو گرمی دوسرا بجلی چلی جائے اور بجلی کا کوئی ان کوئی آلٹرنیٹ بھی بچاروں کے بات نہیں کیا پنکہ چلے اب اسی صورت میں یہ کیا کریں گے کہاں پنہ لیں گے چلو کوئی ایسا ہوگا جو کسی کھلی جگہ پر آ جائے گا لیکن کام بندہ یہ وہ پھر پردہ نشین عورت ہماری بہو بیٹیاں کیا کریں گے یہ گرمی کیا علاج کریں گے فریج اگر ہے بھی بند پڑا ہوا ہے پانی اس نے گرم کر دینا ہے ظاہرہ تو بجنے کتنا مطبع بچا ہوا کھانا رات کا دن کا کہیں کا آیا ہوا وہ سب فریج بند ہے پندرہ پندرہ گھنٹے تو کہاں بچے گا یہ کتنا حرج ہو رہا ہے کتنا نقصان ہو رہا ہے جن کو اللہ نے رقمیں دیئیں مال دیئیں یقین میں نے اتنا مال ہے لوگوں کے پاس جن کے پاس ہے کہ وہ گن نہیں سکتے ان کو پتا نہیں ہوتا کہ میرے پاس کتنا مال ہے ان کو یہ پتا نہیں ہوتا کہ کہاں کہاں میری رقمیں پھسی ہوئی ہیں بعض ایسے بھی ہوتے ہیں کہاں کہاں میں نے کرزیں دیئے ہوئے کہاں کہاں میری رقمیں رکی ہوئی ہیں ان کو نہیں بتا وہ لسٹیں پھر نکالنا ہوتا ہوگا لکھتے ہوں گے دیکھتے ہوں گے کمپیٹر میں ڈھونٹے ہوں گے کہاں میرا مال ہائے میرا مال ہوئے میرا مال مولا مولا کرو مال کہیں نہیں جاتا مال مال کرو گے کہیں مولا یہ محبت ہتھوں سے نہ نکل جائے تو اپنے غریب بھائیوں کے لئے سب کو میں دعوت دوں گا کہ میدان میں آئیں اپنے پڑوس میں دیکھیں اپنے رشتے داروں میں دیکھیں کہ واقعی کو غریب ایسا کہ بجلی بھی گئے جا رہی ہے اور نہیں ہے جنریٹر نہیں ہے کوئی ان کو دلا دیں بیٹری دلا دیں بیٹری بیس تیسہ دار کی آتی ہوگی کتنی کی آتی ہوگی ایک منکھا چل جائے ایک بتی جلا لیں گے کچھ تو سکون ہو جائے گا بچہ ہر چین سے سوت ہو جائے گا کتنے بچے دم توڑ جاتے ہوں گے ہر اس طرح اب کوئی آپ کو آکے بولے گا تھوڑی کہ میرا بچہ گرمی کے وجہ سے دم توڑ گیا سمجھ بھی نہیں پڑتی ہوگی کہ گرمی کے وجہ سے تھوڑا ہے دم یہ بھی نہیں سمجھ پڑتی ہوگی بیمار ہو گیا بیمار کیوں ہو گیا اچھا تک گرمی بڑے بڑوں گرا دیتی گرمی تو مربانی کریں اپنے غریب بھائیوں کی مدد کریں اس میں سادات اکرام کو خاص کر فوکس کریں آپ آلِ رسول ہیں تو ان کی بھی اگر یہ ضرورت مند ہیں تو ان کو بھی نظر کریں بلا کر دھکے کھلا کر کچھ نہیں دینا ہے پھر آپ کا نہیں چاہیے بیسا آپ خود کونٹیک کریں اور ان کو پیش کریں اور اگر یہ قبول کریں تو ان کا احسان مانیں اپنا تصور نہ کریں کہ آپ نے کوئی احسان کیا ہے جو کچھ آپ کے پاس ہے ان کے نانا جان کا صدقہ سیدوں کے نانا جان کا صدقہ ہی تو ہم کھا رہے ہیں ان کو کھائے کو دھکے کھلائیں گے بلکہ غریبوں کو بھی کیوں دھکے کھلائیں یہ بھی ہمارے محسن ہیں کہ ہماری اگر کوئی چیز یہ قبول کر لیتے ہیں تو ہمیں اس کا مطلب جنت ملے گی صدہ مہنگا تھوڑے گی ہر نیکی جنت ملے جانے والی ہے تو ہمت کیجئے اور غریبوں کی مدد کے لیے آگے بڑھئے سادات اکرام کی خدمت کے لیے آگے بڑھئے آپ کوئی پیغام دینا چاہیں گے پیاری آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو کہ وہ ہر حال میں اللہ کی عزاز کا شکر ادا کریں آپ کوئی پیغام دینا چاہیں گے کیا پیغام دیں گے آپ کہ اللہ تعالی وصن کے جبانوں میں سے یہی نبض نکلے کہ شکر ادا مانگتے رہے اور جھوٹ سے پریش کرے اور سچائی پیچھلے اللہ پاک آپ کی لیے قدم قدم سانیہ پر فرمائے ہماری جوائیں آپ کے ساتھ ہیں مزید سینل کے ناظرین فکریں اور پرشانیاں اس زندگی کا حصہ ہیں نماز روزے کی پابندی درد پاک کی کسرت دعوت سوامی کے مدنی کافروں میں سفر سنتوں برے ہفتہ وار اجتماعات میں شرکت دنیاوی ہر طرح کی پرشانیوں سے نجات کے بہترین راستے ہیں آئیے اللہ پاک سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ پاک ہمیں سکونے قلبی اور ذہنی اتمنان عطا فرمائے آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم